كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید اور حضرت حسین تو قریبی رشتے دار ہیں یزید حضرت معاویہ کا بیٹا ہے اور معاویہ ابو صفیان کا بیٹا ہے حضرت علی ابی طالب کے بیٹے ہیں وہ ابو صفیان کا بیٹے ہیں تو قریبی رشتے داری ہیں اور اللہ علم جو ہوا کیا اس میں یزید کا حکم تھا نہیں لیکن اقتدار تو اس کا تھا نہ چاہے حکم نبی ہو لیکن اس کے باوجود بہتر یہی حل ہے ہمارے پاس کہ ہم توقف کریں ہم کچھ بھی نہ کہیں یہ معاملات اللہ کے سبت ہیں حضرت حسین اس نے سخی ہیں پتہ نہیں انہوں نے معافی کر دیا ہو تو پھر ہم کیا کریں گے حجاج ابن یوسف جیسا ظالم جس کا لقب ہے ظالم و حاضر امم حضور کی اممہ دیگا سب سے بڑا زہم جس نے صحابہ کو فانسیوں میں رٹکایا عبداللہ 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 زبیر کو حلم کے بایر فانسی میں رٹکایا اور تین دن تک لاشر تکیر جس نے منجنیک سے گولے مار کے قابط اللہ کی دیوار گرا اتنا بڑا زہم وہ جب موت کا وقت آیا نا تو اپنی داڑی پکڑی اور کہا لگا کہ یا اللہ آج تیری زمین پر کوئی بندہ نہیں ہے جو کہے کہ حجاج بھی بخشا جائے لیکن میں تیری رحمت سے نہ امید نہیں اس کا یہ حال تھا اب اللہ اگر بخش دیں تو پھر کیا کریں گے ہم پھر آؤ ان کو جب غوتہ رکھا ہے جی پانی میں تو کہا آمن تو میرے عبد موسیٰ و حارو تو تفسیروں میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نیچے نے مٹی نکالی اور اس کے موں میں ڈال دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا پتہ نہیں بند بخت پھر اللہ سے مانگے تو شاید رحم آجائے اس کو مانگنے کی توفیق ہی نہ ہو بڑھو اس لیے ان معاملات میں قطعی طور پہ کوئی بات نہ کیا کر جن چیزوں سے اللہ نے ہم ہم اس زمانے میں نہیں تھے ان جنگوں میں شریک نہیں تھے تو پھر ہم بلا وجہ اپنی طرف سے فتحے لگا کر اپنے آپ کو گناہدار کیوں کریں